موسیقی یہ تابوت ہے میرا اصلی کھیل اور جانتے ہو اس کھیل کو کھیلنے میں میری مدد کون کرے گا کون اس کھیل کو جیتنے کے لئے مجھے پوٹھ مٹی اور پوشپ گندہ بھول کا لے جائے جو پالویر میری ملے گے لے کر آئے گا سمجھا اب میں ہے لاسکتا پوٹھ مٹی اور پوشپ گندہ کے بھول کبھل سچا اور اچھا انسان ہی نہیں چاہ سکتی وہاں پر کوئی بوری شکتی ہے نا پریبھائنکر صحیح کہا توبہ توبہ اسی لیے میں نے بھوروں کا یہ کھیل رچائے تاکہ بچے سنگٹ میں آ جائیں اور پھر بچوں کو بچانے کے لیے پال دیئے پویتر مٹی اور پشپ گندہ بھول لینے چک جائے لیکن پریوں اور بالویر کو یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے کہ وہ بچوں تک پہنچیں میں یہ دونوں چیزیں ان سے چھین لکھیں اور پھر شروع ہوگا میرا بیانک کھیل پریبھائنکر باہ ہو آپ مہار ہو آپ برائے کی رانی ہاں پریبھیکنر آج پہلی بار ہے لگ رہا مجھے کی ہو رکھتی آپ بھی دماغ مطلب اس بار تو بھوگی آپ کی یہ چھیت ہاں اور اس جیپ کا داج خود بالویر میرے ستر پر رکھے گا اور رانی پر ہی وہ تو سوچتی ہی رہ جائے گی کہ آخر یہ تھا یا میرے پاس سیتا سمیں بھی نہیں ہے کہ میں تھنڈے دیماغ سے سوچ سکوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھنڈے دیماغ سے تھنڈا یہ لاغے کا فوارا کہ میں ان فواروں کو جمع دوں تو میں ان پر سے چڑھ کر اس بویتر ملتی کو پاہر جاں پہنچ سکتا بھلے میں یہاں اوڈ نہیں سکتا لیکن میرا جادو یہاں کام کر رہا ہے ہی رانی پری شکتی دو کھری سچائے اور اچھائے کی جیت ہو جائے یہ لاغا کا فوارا پتھر کا بن جائے موسیقی 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 یہ نیرائب یا کروں میرے بال زیادہ سمیں نہیں اب مجھے جل سے جل پویتر مرتی کو لے کر پوشپا گندہ کی پھول کو پرات کر کے بچوں تک پہنچ رہا ہوگا کیونکہ اگر میں صحیح سمیں پر نہیں پہنچا تو پچھے گہری نین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جائیں باس اس بار اپنے دھنکی ویگ پہنی ہے باس باس پہلے سٹیٹ ہو دینا کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ ویگ ہے ایک کام کر گاڑی میں سے جا کے نا ایک جل لے کیا باس باس وہ سب باد میں کروں پہلے پیزا مانگی ہونا بہت بھوک لگے باس پلیز باس پلیز 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 کوئی پیزا مزا نہیں مانگائے گا جائے کام کر گاڑی میں جام برے رکھا ہوا ہے دس پندہ سایس میرے بنا کے لانا سمجھا جل لانا مات بولا ہاں یہ ہی ہے وہ پویتر میٹی بھلا لیکن یہاں تو چاروں طرف پتھر ہی پتھ ہے اس میں سے پویتر میٹی کہا ہے اس میں سے پویتر میٹی بھلا کوئیت اوپائے ہوگا مجھے جل سے جلو پویتر میٹی ڈونڈنی ہوگا یہاں پہ تو مٹی کا نام اور ڈشانی نہیں اب اگر میں ایسے ہی پتھر اٹھاتا رہا تو تو برا دن نکل جائے گا مجھے کوئی اور اوپائے ڈونڈنا ہوگا کیاکر میں سمجھ پر پیفیو لوگ پر بچوں کے پاس نہیں پہنچا تو نہیں وہاں یہاں یہ پودھا یہ پودھا یہ پودھا اس پتھے لی زبین پر کیسے ہوگا کیونکہ یہ پودھا تو وہاں پر اکتا ہے جہاں پر مٹی ہوتی ہے یعنی ضرور یہاں پر مٹی ہے مجھے جل سے جل یہاں دیکھنا ہوگا موسیقی یہ مجھے تو کشواری یعنی ضرور یہاں پودھا مٹی موسیقی 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 اسے فیکی گنڈا باقی ہے اور مجھے پوشپ گنڈا کی فول کو پرابت کرنا بھی باقی ہے یہ یہ ریت کا رنگ تو بدل رہا ہے یعنی یعنی پریوں کو پتا چل گیا ہوگا پھر میں نے پویتر میٹی پراب کر دی اب مجھے جل سے جل دکشن دشا کی اور جانا چاہیے رانی پری وہ دیکھئے ریت گھڑی کا رنگ بدل رہا ہے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بالویر نے وہ پویتر میٹی حاصل کر لی ہے اور اب بالویر کو صرف پوشپ گنڈا کا پھول پرابت کرنا ہی باقی ہے اس کے بعد بچوں پر کوئی خطرہ نہیں رہے گا رانی پری کیا بات ہے ریت گھڑی کا رنگ تو بدل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بالویر اپنے کاریا میں سفل ہو رہا ہے پھر آپ کو کس بات کی چندہ ہے بالپری ہم ہم بھینکر پری کے بہوار کو لے کر بہت چندتے تھے ہمیں اس کا یہ بہوار کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ہمیں تو حیرانی اس بات کی ہے کہ بھینکر پری نے اتنی جلدی ہار کیسے مان دی رانی پری ہمیں گپتچر پریوں نے بتایا ہے کہ بھینکر پری پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور اب اب وہ ہمارا سامنا کرنے کا کبھی سہاس نہیں کرے گی ہاں ویجدار پری اسی بات کو لے کر تو ہم چندتے تھے بھینکر پری چھپ رہنے والوں میں سے تو بلکل نہیں اور جب اب بالویر نے پویتر مٹھی کو پرابت کر لیا ہے تب تب بھی بھینکر پری نے کچھ نہیں کیا ہاں رانی پری لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید بھینکر پری اب سمجھ گئی ہے کہ اب وہ ہم سے نہیں جیت پائے گا ہاں پری اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھینکر پری نے کسی بڑے یود کو جیتنے کے لیے اس چھوٹے سے یود میں ہار مان دی تاکہ ہم سب اندھیرے میں رہیں اور وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکے خوش رہو دوستو خوش رہو دوستو میں بھی بالویر سممان سمارو کے تیسرے بچے کا چائن ہو گائیس گروبار یعنی تیس اپریل کو تو جل سے جلد ہمیں اپنے پتر لکھ کر بھیجی ہو سکتا ہے وہ تیسرا بچے آپ آپ ہو کھانے کا کھزا نا ہاں جیم اور یہ جل دونوں ایک دوسرے دیکھتے ہیں لیکن کیونکہ یہ جیم اور جل میں فرق پہ جانا بائی آت کا کھلے اے بابرے یہ بھی سٹو بیری اور یہ بھی سٹو بیری تو اس پہ سے جیم کونچا اور جل کونچا ہے ہم لگتا ہے مانٹو باس کو مجھے یہ پتہ نہ چلنے کے لئے لکھا لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کا پالا کس سے پڑھا ہے ابھی سنگے بتا دوں گا پکا ضرور یہ ہی جام ہوگا موٹے کے لئے بھی بنانا پڑے گا ورنہ مارے گا اور یہ رہا ہے مانٹو باس کا جل باس موسیقی 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 ابھی میرے بالوں میں چل لگا موسیقی 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 او ہاں بس دے کیول ہاں تنہیں کوئی گڑ بڑ تو نہیں کی کیا بات کر دے بس کیول کیلئے جیم کو پچھا نا بائے ہٹا کھیلے کیول ہاں زرا آگیا بس دے بکمان ہے ہاں بے وکوف کیا ہوگا بس ہاں تو نے میرے سر پہ جام لگایا کیا تو ہم نے جو بریڈ پہ سٹاوبری جام لگایا تھا وہ کیا تھا وہ سٹاوبری جیل تھا اور وہ ہم نے کھا بھی لیا ہاں مطلب ہم نے بریڈ کے ساتھ ابھی جیل کھایا ہاں 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 میں نے کہا تھا نا کہ اس کے آس پاس بھٹکنا بھی مت کچھ نہیں بس سوچا کہ دیکھ لو کہ ہے سب تو ٹھیک نا ٹھیک تو تمہارے لیے نہیں ہوگا اگر دوبارہ اسے چھوا تو اور ایک بار یہ کھل گیا تو پریوں اور پالویر کے ساتھ پہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا پر پری بھینکر ہو گیا ہے سندھے رانی پری کو کہ ہے چل رہی آپ کوئی گہری چال اب آئے گی رانی پری اپنی پریوں کی سینہ کے ساتھ اور کر دے گی آپ کا اند ایسا کچھ نہیں ہوگا توبہ توبہ رانی پری کو کیول سندھے ہوا ہے لیکن اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کھیل رہ چاہی ہوں اور جب تک اسے پتا چلے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگا کیونکہ تب تک پالویر پشپکندھا پھول کو پرابت کر چکا ہوگا بچارہ بارویر ہے ہے پھز گیا وہ بری طرح آپ کے چال میں بس اب تو بس بالویر کا انتظار ہے جیسے ہی وہ پویتر مٹی اور پشپکندھا پھول کے رس کا لیت بنائے گا میرے انتظار کی گھڑیاں سماپت ہو جائیں گے اور تمہاری نیند بھی سماپت ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ پریلوک پر راج کرنے کا میرا انتظار ہے کیونکہ تمہارے جاکتے ہی شروع ہوگا برائی کا ایک نیا یود جسے ہم دونوں ساتھ پہ لڑے گی خوش رہو دوستو خوش رہو دوستو پونے کے ماسٹریش کولگوٹ بی آر کے ابھیشیک کمار احمد نگر کے نجمی شیخ پونے کے شروتی منش گپتا اور ناندے کے بھائی بھوی اور کلاسکار نے ہمیں لکھ کر بھتایا کہ کس طرح انہوں نے کھوئے بچوں کو ان کے ماتا پیتا تک سہی سلامت پہنچایا بہت اچھے بچوں آپ کے اس اچھے کام کے لیے آپ کو بھی ملتا ہے میں بھی بالوی بین سمجھ آ گیا ہے آج کے خاص پتر کا دوستو یہ ہے آج کا خاص پتر جو ہمیں لکھ کر بھیجا ہے ہریانہ سے سائنہ گپتا نے دوستو سائنہ نے ہمیں لکھ کر بتایا کہ کس طرح وہ ہمیشہ ضرورت من لوگوں کی مدد کرتی ہے بہت اچھے سائنہ موسیقی